وَخِشِشِنْكِ قَالِبِ اَبْنَا جَرَمُلْكَرِ اللَّهُمَ اَقْلَا 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 پھر جائے صحیح بجوشی تکر بنا دیکھیں اید جائے یہ اتحار ہے خوشیہ پر جائے ہر قواب یقین کوئی مجھے دکار ہو جائے آپ نے ایک سئلی موضوع کریں اگر اگر کیسا بھی کوئی نہ کوئی دن آتا ہے اگر اس جنگ میں وہ اپنی خوشیی کا اضحار کرتے ہیں بھیر کماشی کرتے ہیں بھر کماشی کرتے ہیں اندربازی کرتے ہیں جو جس کے بزن میں جو طریقہ آئے ہیں اس کو پولو کرتا ہے بس طریقہ خوشیہ پولو کرتا ہے بس طریقہ خوشیہ منا نہیں ہے لیکن اللہ باگ میں خوشی باندار مسلمان کو دیا تو کیسا دیا کہا کہ مسلمان جب خوش ہوتا ہے جو ہمیں ایس کی نماز پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام ایس آلے عام دنوں میں پہنچ نہیں آپ نے اشراف کی نماز پڑھ کے آپ پہنچیب میں جاتے ہیں سالے زندہ کیا بجل کے پاس اشراف پڑھ دیا جاتے ہیں لیکن جب ایس آلے نماز میں بجل پڑھتے ہیں پہنی حقوق کہ ہم تو ایس مناتے ہیں اس کی حقوق دیا ہر کو کا اپنا مدد اطلاع ہے تہرار منا رہے لیکن مسلمان کا اطلاع ہے ان بار چاہئے اللہ آپ کے پیارے تحبوظ سرکتا ہوں کہ اے مسلمانوں پہنچ جب اپنے لفظ کا تہرار ملاو تو تمہاری خوشی کا انداز ہے تمہاری خوشی کا آز ہے وہ انداز کے مسند نہیں تھا چیز یعنی نماز سے ہوگا یہ جب نماز اید ہے کیا ہے آپ تین سو چکر بھی اسلامی ساتھ کے اید نماز سے تین سو چونکسر بھی انگریزی ساتھ کے اسلام سے آپ اید کی نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن آپ جو اشراف چاہش پڑھنے لائے وہ پڑھ رہے دیگر مجھوز لیکن آپ تو اسے سرک نہیں پڑھتے ہیں لیکن ایسا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ادب کی بندگی دنگار میں کی ہے اور آج میں بہت زیادہ خوش ہوں آج میں بے دیہا خوش ہوں لیکن میں اپنی خوشیوں کا رنگی بادگار میں سجدہ رہو کر اپنی سب سے اونچی شان جو ہے اپنی سب سے اونچی جو چیز ہے جسے ناک کرتے ہیں جسے بیشان ہی کہتے ہیں اس کو اپنے رنگ کے بادگار سجدہ سجدہ آج میں اپنی خوشی کا یہ آج یہ ہے یہ آپ اپنے آج اللہ خوشی بتانے بادگار سے کرتے ہیں ایک باؤ بندہ کی فرصہ میں جو نماز پڑھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ سم سے زیادہ پڑھنا نماز ہے نماز کے فرمان میں یہ قدر نماز یہ قدر نماز پڑھ لے گی نماز میں بھی دوسر سے زیادہ نماز ہے حضور فرماتے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز میں بکا سب سے زیادہ قریب